بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزوز خواتین و حضرات اس ویڈیو میں بات کریں گے گون کتیرہ کے مطلق اصلی گون کتیرہ کی کیا پہچان ہے اور اس کو استعمال کرنے کا خاص طریقہ کیا ہے اور اس کو کتنی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے طبی فائد کیا ہے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے کتیرہ گون ایک خاردر درخت کا گون ہوتا ہے اور اس کا رنگ شفاف زردی مائل ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اور یہ نہایت سرد مزاج کا گوند ہے اس کے استعمال کرنے کا خاص طریقہ یہ ہی ہے کہ اس کو دو گرام کی مقدار میں لیا جائے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چائے والی آدھی کے قریب چمچ ہے اس کو ہم ایک گلاس پانی میں بھگو دیں گے چند گھنٹے اس کو بھیگا رہنے دیں گے اس کے بعد جب یہ بھول جائے گا تو پھر اس کو ہم استعمال کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوند کتیرہ بھول چکا ہے آپ اس کو اسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی شکر یا چینی ملا کر تو بہترین جو طریقہ ہے اس کا یہی ہے کہ جب یہ آپ بھول جائے گا تو آپ اس کے اندر شربت بزوری استعمال کریں شربت بزوری عام آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا تو آپ اس کو دو سے چار چمچ اگر اس کے اندر مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو فائد ہیں وہ کافی زیادہ بار جاتے ہیں کتیرہ گون خاص کار نوجوان لڑکوں کے لیے زیادہ مفید ہے جن کو بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور ان کو جریان صورت انزال یا رکت یا احتلام کا مسائل رہتے ہیں وہ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جبکہ چالیس سال سے زیادہ جو عمر کے افراد ہیں وہ اس کو کم استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تھندک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو دیگر مسائل ہو سکتے ہیں یا ان کو جوڑوں میں دردیں شروع ہو سکتی ہیں لہٰذا وہ حضرات احتیاط سے استعمال کریں اس کو زیادہ زیادہ ہفتے میں تین دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ نوجوان اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں سات دن تک لیکن زیادہ عرصہ مسلسل استعمال بلکل نہیں کرنا کتیرہ گن کے استعمال سے سنسٹروک نہیں ہوتا ہاتھ پاؤں کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے مو اور میدے کی جلن السرے میدہ میں مفید ہے کتیرہ گن کا استعمال گرمی کے بعد جلسی ہوئی سکن کے لئے بہترین رہتا ہے گرمی کے بعد جلدی مسائل خارش جلد کا سرخ ہو جانا اور جلسہ ہوانا اس میں اس کا بہترین فائدہ ہے کتیرہ گن کا استعمال جگر کے مسائل پشاپ کی جلن اور پشاپ کا کم آنا اس میں مفید رہتا ہے اس کے علاوہ یہ ملنگن ہے یعنی پیٹ ساف کر دیتا ہے کبز میں بہترین ہے بہتے ہوئے خون کو بند کرتا ہے جیسے نکسیر بواسیر کا خون وغیرہ کتیرہ گن کے مطلق مکمل طور پر جانے کے لئے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا جی مختصر ستارف اور استعمال کرنے کا طریقہ کتیرہ گن کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں بھی یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ